جب ہائی کورٹ اروند کجریوال کی گرفتاری کو بلکل صحیح بتا چکا ہے تب بھی اروند کجریوال جیل میں رہتے ہوئے دلی کے مکھے منتری بنے ہوئے ہیں اور جیل میں رہ کر دلی کی سرکار کو چلا رہے ہیں اگر تانہ شاہی ہوتی تو ایسا کیسے سمبت تھا؟ یہ کیسی تانہ شاہی ہے جس میں اروند کجریوال عدالت کے فیصلے کے بعد بھی مکھے منتری کے پد سے چپکے ہوئے ہیں اور استیفہ دینے کا نام نہیں لے رہے اور ان کی پارٹی الٹا یہ کہتی ہے کہ بھارت میں لوگ تانتر ختم ہو رہا ہے تو میں نے دو اداران آپ کو دیئے تانہ شاہی تو وہ ہوتی ہے جس میں مکھے منتری کے بنا جیل جائے ہی ان کی سرکار کو برخواست کر دیا جائے جیل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اریسٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی سرکار برخواست کی جا سکتی ہے اسے کہتے ہیں تانہ شاہی بھارت میں الٹا ہو رہا ہے مکھے منتری جیل میں چلا جا رہا ہے پھر بھی جیل سے ہی وہ سرکار چلا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیش میں تانہ شاہی ہے اور دیش میں لوگ تانتر سماپت ہو گیا ہے عام آدمی پارٹی نے آج بھی پھر سے یہ کہا ہے کہ دلی کے اوپرا جپال وی کے سکسینہ پچھلے کچھ دنوں سے گرہ منترالے کو چھٹھی لکھ رہے ہیں تاکہ دلی کی سرکار کو برخواست کیا جا سکے یعنی وہ دلی کی سرکار کو برخواست کرنے کے لیے کاغذی کاروائی ابھی سے کر رہے ہیں ایک پوری فائل تیار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دلی میں راشپتی شاسن بہت جلد لگا دیا جائے ہمیں وشوہ سنیہ سوٹروں سے پتا چلا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں بھارتی جنتہ پارٹی شاسط کے اندر سرکار دلی میں راشپتی شاسن لگانے والی ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بیسو سال پرانے کیس کو اٹھا کر دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کے نجی سچیو کو برخواست کر دی تو یہ سارے لکشن دکھا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے دلی کی سرکار کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے اروند کیجریوال کی سرکار کو گرانے کی سازش ہو رہی ہے اور دلی میں راشپتی شاسن لگانے کی سازش ہو رہی ہے اب اس سوال پر آتے ہیں کہ کیا دلی میں اروند کیجریوال کی سرکار کو برخواست کر کے راشپتی شاسن لگایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب جو ابھی نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے سمیدھان اس کی اجازت دیتا ہے اور سمیدھان کے مطابق ایسا سمبھا ہے جس میں اوپراج جپال دلی کی سرکار کو برخواست کرنے کے لیے راشپتی سے سفارش کر سکتے ہیں یہ بلکل سمبھو ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کیا ایسا کیا جائے گا کیا دلی میں چناؤں سے پہلے ایسا سمبھو ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ 25 مئی سے پہلے دلی میں شاید ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ 25 مئی کو دلی میں لوگ سبا چناؤں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے تو یہ ڈیٹ آپ نوٹ کر لیجئے 25 مئی 25 مئی کا دن بہت مہتپون ہے اور اگر 25 مئی سے پہلے سرکار برخاص ہوتی ہے تو یہ مدہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے یہ مدہ عام آدمی پارٹی کے لیے فائدے مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دائق بھی ہو سکتا ہے اس مدے کی وجہ سے عام آدمی پارٹی کے پرتی لوگوں کی سانوب ہوتی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام آدمی پارٹی سرکار گرنے کے بعد ٹوٹھی جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ لینے میں ایک راجنیتک رسک ہے اور یہ بڑا مدہ اگر بن جائے گا تو پھر یہ کسی کے بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اسی لیے ابھی ایسا لگتا ہے کہ پچیس مئی سے پہلے شاید دلی میں کچھ نہیں ہوگا اروند کجریوال جیل میں بیٹھ کر سرکار چلاتے رہیں گے اور عام آدمی پارٹی آروپ لگاتی رہے گی لیکن سرکار ایسے ہی چلتی رہے گی اور ووٹنگ کے بعد پھر شاید اس پر یہ بیچار کیا جائے گا ایک بار جب ووٹنگ ہو جائے کہ اب اس سرکار کا کیا کرنا ہے کیونکہ اروند کجریوال کو اسیمت سمیں کے لیے بھی جیل سے سرکار چلانے کا کی اجازت نہیں دی جا سکتی